دوپہر وارکہ مہینے میں یقین مانئے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکی ہے اس ہرتی کے لئے لکھت فرقشہ اسی ورش یعنی چھے جنوری دوہزار انیس کو کرائی دیتے جس میں ٹی ای ٹی اور سی ٹی ای ٹی پاس چار لاکھ دس ہزار اب ہرتی شابش ہوئے لیکن کٹاپ کو لے کر ایسا بیواز شروع ہوا کہ آج تک پرشن پتر کی اترکنجی تک نہیں جاری کی جائے جیسے مقدموں کی پیر بھی ہو رہی ہے نا اس میں یہ معاملہ جل نپڑتا نظر نہیں آ رہا ہے چونکہ اٹارنی جرنل لگاتار جاہی نہیں رہے پانچ ایسی ڈیٹ چلی گئی جس میں اٹارنی جرنل نہیں گئے انہوں نے ایکسکیوز یہ دیا کہ میں ہائی کوٹ میں ہوں میں دلی میں ہوں یہ بات انہوں نے جانکاری دیئے ایک دسمبر دوہزار اٹھارہ کو تتکالیم اپر مکھ زچیو بیسک سکچہ ڈاکٹر پرباد کبار کی اور سے پرکشہ کا شرشہ دیت جاری ہوا جس میں نیونٹم انک کا جتنہ ہی تھا چھے جنوری دوہزار انیس کو پرکشہ کے ٹھیک ایک دن بعد اترون پرکشت ساٹھ پیسک پرکشت کر دیا گیا یعنی ایک سو پچاس انکوں کی پرکشہ میں سی سامان ورک کے ابھیرتیوں کے لیے ستانوے اور انعرکشت ورک کے لیے نبی انت لانا انوار کر دیا گیا اسی پر سکشہ مطر اور بی ٹی سی بی ایٹ ابھیرتی دو دھڑے میں بڑھ گئے سکشہ مطروں نے سات جنوری کے کٹاپ کے خلاب ہائی کورٹ میں ایک یاجکہ کر دی جبکہ بی ٹی سی بی ایٹ ابھیرتی کٹاپ کے سمرتھن میں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ سکشہ مطر کم نمبر پا کر بھی پاس ہو جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے آدیس کے انسار پچیس پرتیشت بھاران کی مدد سے ان کا چین سہایت ادیابت کے پت پر ہو جائے گا جبکہ ادھیک میرک والے بی ٹی سی بی ایٹ ابھیرتی بہار ہو جائیں گے سکشہ مطروں کی اور سے سترہ جنوری کو دائر یاجکہ پر ہائی کورٹ نے انتیس مارچ کو آدیس چنائے جس میں ارسٹھ ہزار پانسو سکشہ بھارتی پرکشہ کا کٹاپ چالیس سے پیتالیس پرکشت بہار کر دیا گیا لوگ سبح چناؤ اور انکاریوں کی بیستہ کی وجہ سے سرکار نے انتیس مارچ کے آدیس کے خلاب دو مہینے دیر سے ستائیس مہین کو ڈیبل ونچ میں اپیل داکی کی جس کی سنوائی اب تک نہیں ہو سکی تو سکشہ بھرتی پر سنگام کیوں مچا ہوا ہے آج بحث اسی پر ہم کریں گے سنگام کیوں مچا